السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میں حافظ وقاری شاہ محمد باقر حسین درویش الخادری شہر شلاپور سے بات کر رہوں یہاں پر حضرت جنگ بہتدور صلاب الدین خار رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں عرص شریف منائے جا رہا ہے ہر سال یہاں پر عرص شریف منائے جاتا ہے بڑی شان و شوقت سے منائی جاتی ہے یہاں پر اس ریلوے گرونڈ کے اندر یہ درگاہ اور مزدد ہے یہاں پر پانچ وقت تکی نماز بھی ہوتی ہے اور حضرت کا سال میں ایک مرتبہ عرص بھی منائے جاتا ہے اور روزانہ صبح اور شام میں مغرب کے نماز کے بعد حضرت کے بارگاہ میں صلاة و سلام فاتحہ خانی بھی ہوتی ہے اور یہ قدیم سالوں سے یہ رواج یہاں پر جاری وہ ساری ہے اور حضرت جنگ بہتدور صلابت خواہ رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت جنگ بہتدور رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ کتاب جمال مصطفی کتاب ہے جس میں ہم پڑے ہیں اور ایک کتاب ہے دہلی کے باعث خاجہ جس میں آپ کی سوانی حیات لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضرت جو ہے حضرت رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ گلبرگا شریف ہی موجود ہیں آپ سب سے پہلے آئے تھے جب آپ وہاں پر ایک راجے کے ساتھ میں آپ کا خاتمہ ہوا وہاں پر آپ نے اس کے بیٹے کو زندہ کیا جس کا اکھلتا ایک لڑکا تھا حضرت جو ہے حضرت رکن الدین طولہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کشف و کرامات کو ظاہر کیا تو اورنگ آباد سے ایک رانہ سردار بل کر جو ہے وہاں پر رکھ بھی ایک بادشاہ تھا وہ آ کر حضرت پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے چلا گیا اور وہاں سے جو ہے ایک سبز رنگ کا پرندہ دہلی چلا گیا جو حضرت علیہ الدین خلجی رحمت اللہ علیہ جو سپے سالار ہیں اولیاء اللہ کے جو ہے آپ بہت بڑے ولیے کامل ہیں تو حضرت جو ہے وہاں سے اس پرندے کی گفتگو کو سن کر جو ہے آپ نے یہ سوچے کہ سرزمین ہندوستان کے اندر کرناٹک میں یہ اتنا بڑا حدیثہ ہوا تو انہوں نے وہاں سے جب اولیاء اللہ کو ساتھ میں لے کر اورنگ آباد تشریف لائے خلد آباد میں تو بہت سارے اولیاء اللہ جو ہے آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت جو ہے علیاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں بہت سارے اولیاء اللہ جس میں حضرت سیفن ملک رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں اور مدرس میں حضرت تمیم انصار رحمت اللہ علیہ جہاں پر مقیم ہے حافظ صلی اللہ علیاء دین چکھوٹا اور ہمارے بجاپور میں حضرت سید شاہ عبدالرزا خادر رحمت اللہ علیہ مرتضہ خادر رحمت اللہ علیہ یہ سب اولیاء اللہ مل کر اورنگ آباد کو آ کر انہی میں سے جو ہے ہمارے حضرت جنگ بہت دور صلابت خان رحمت اللہ علیہ آپ ہم رکاب تھے ساتھی ساتھ میں جیسا وہاں اورنگ آباد میں جو سردار تھا اس کو شکست دے کر انہوں نے یہ سمجھا کہ دین کی خدمت کے لئے یہیں پر اب ہمیں مقام ہونا ہے تو یہ اولیاء اللہ جو ہے حضرت سیفن ملک رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ہے اپنے مقام پر چلے گئے اور حضرت عبدالرزا خادر رحمت اللہ علیہ سید شاہ عبدالرزا خادر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بجاپور چلے گئے اور حضرت سید شاہ مرتضہ خادر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی بجاپور چلے گئے اور ہمارے یہاں پر شاہر شولاپور کے اندر حضرت جنگ بہت دور صلابت دین رحمت اللہ علیہ جو خاص جگہ چھنا اور یہاں پر جو ہے دین کی اشارت کرنے لگے تو اس وقت سے لے کر جو ہے حضرت یہاں حضرت کا مقیم یہی پر ہے اور ان کا عرص یہاں پر بڑی اچھی شان و شوقت سے منائے جاتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اس مسجد کے ٹرشکیان اراکین نوجوان جتنے بڑے بڑے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تک جو ہے یہاں کے عرص میں شامل ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے خواتین بھی یہاں پر آ کر جو ہے اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور اس طرح سے جو ہے یہاں پر عرص منایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہماری اسی امید ہے کہ انہی اولیاء اللہ کے توفیل میں اللہ تعالی ہم سب کے اندر محبت اتفاق اتحاد قائم رکھے اور جو ہے یہاں پر اس شہر شلاپور کے اندر یہ خدیم عرص جو منائے جاتا ہے اور یہاں پر ایک بات دیکھنے کو آتی ہے کوئی بھی شخص جب اس بارگاہ میں آتا ہے تو اس کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہاں پر جو آ کر جو ہے سکون محسوس کرتے ہیں حضرت کا فائض بھی پاتے ہیں اور فی یہاں سے جو ہے چلے جاتے ہیں یہ حضرت کا جو ہے سوانی حیات اگر دیکھیں گے تو آپ کو کتاب کے اندر معلومات ہو جائے گی مگر ان کی جو ہے حضرت سیفن ملک رحمت اللہ علیہ جو حضرت یہاں پر آ کر جو ہے تقریبا غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے پہلے آئے ہیں مگر اس شہر میں جہاں پر آپ کا مقام ہے وہاں پر انہوں آ کر جو ہے تقریبا آٹھ سو چھے سو سال کا یہ عرصہ ہے تاریخ تو ایسی پوری ہم مقرر جو ہے نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے ان کے جو ہے نا تختی یہاں پر موجود ہے اس پر تاریخ بھی موجود ہے خصوص بارہ سو چوپن جو ہے اس کی ہجری یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں